الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وموالہ پیارے بھائیو اور دینی بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حادہ طریقی مائی پات کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے اور ہم محرمات کو جان رہے ہیں جو ہمارے لیے اسلام میں حرام ہیں اور آج کا یہ اپیسوڈ آخری اپیسوڈ ہوگا اسی پر یہ کتاب ختم ہو جائے گی تو آئیے ہم چلتے ہیں کچھ محرمات کی طرف ماباپ کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی دینا بھی حرام ہے سعی بخاری اور سعی مسلم کی روایت ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے فرمایا کیا فرمایا کیا میں تمہیں برے برے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تین مرتبہ تعقید سے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں برے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں کیا میں تمہیں برے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں کیا میں تمہیں برے برے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں ہم نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائیے تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھارانا ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کہتے ہوئے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ بیٹھ گئے اور فرمایا سن لو تیسری چیز ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا فما زال یکررہ حتی قلنا لیتہو سکت آپ برابر اس بات کو دہراتے رہے بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم رحم کھانے لگے کہ بار بار یہ بات دہرہ رہے ہیں کہ تیسری چیز جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے اس حدیث سے پتا چلا کہ شرک ماباپ کی نافرمانی اسی طرح جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا حرام ہے ناجائز ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے دھوکہ دینا بھی حرام ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفع ایک منڈی میں ایک بازار میں غلہ کے ڈھیر کے پاس سے گدر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گدر رہے تھے تو ایک غلہ کا ڈھیر دیکھا آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل فرمایا تو اس میں تری محسوس ہوئی یعنی جب اپنے اس غلے میں ہاتھ ڈالا تو نیچے کا ہیسہ بھیگا ہوا محسوس ہوا آپ نے فرمایا اے غلے والے یہ تم نے کیا کر رکھا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ بھارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے ایسا کیا آپ نے فرمایا اَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَتْ تَعَامْ قَيْيَرَا حُنَّاسِ مَنْغَشَّفَ عَلَيْسَ مِنَّهِ آخر تُو نے بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کے ونہ رکھ دیا تاکہ لوگ دیکھ لیتے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں اس حدیث کا مفہوم کیا ہوا اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ بیچنے والے کے لیے جائد نہیں ہے کہ سامان میں اگر عیب پائے جاتا ہے کمی پائی جاتی ہے تو اس عیب کو اس کمی کو چھپا کر کے گاہک سے اسے بیچ دے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کمی کو گاہک کے سامنے کھول کر رکھ دے چاہے سامان بکتا ہے یا نہ بکے لیکن عیب چھپا کر کے بیچنا حرام ہے ناجائز ہے یہ دھوکہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے والے کے بارے میں کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ معاملات میں دھوکہ دینا حرام ہے اور ایسا کرنے والے کے لیے سخت وعید ہے چوغل خوری بھی حرام ہے چوغل خوری کیا ہے کسی کی بات سن کر کے کسی دوسرے سے نقل کر دینا یہ چوغل خوری ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ عبا کیا چیز ہوتی ہے اس سے مراد او چوغلی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کر دینا تو کسی کی بات سن کر کے کسی دوسرے کے کان میں ڈال دینا کسی دوسرے سے نقل کر دینا اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اس سے تعلقات خراب ہوتی ہیں اس لئے اسلام اس سے سختی کے ساتھ رکتا ہے اور اسے حرام ٹھاراتا ہے اسلام ایسا دین ہے جو مننساری پر اوہارتا ہے پریم کی دعوت دیتا ہے بھائی چارہ کی دعوت دیتا ہے اور بغض حسد کینہ کپٹ ارشیہ لڑائی جھگرے سے رکتا ہے اور سوسائیٹی کی بنیاد کو گرانے والی اور محبت کی رسی کو کٹنے والی اگر کوئی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے تو یہی چغل خوری ہے ایک کی بات سن کر کے دوسرے سے نقل کر دینا اس سے ہوتا کیا ہے اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے کینہ کپٹ جنم لیتا ہے چغل خور اور جھوٹے لوگ ایک گھنٹے میں جو نقصان پہنچا سکتے ہیں اتنا جادوگر ایک سال میں بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اسی لیے جب ہم کوئی بات سنیں تو اس کی تحقیق کر لیں خاہ مخاہ تحقیق کیے بے گیر بدگمانی نہ پالیں اور دوسروں سے بھی اسے شیر نہ کریں اللہ تعالی نے فرمایا سرح الحجرات آیت نمبر چھے اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی سجنہ لے کر پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کیوں تحقیق کر لیا کرو اَن تُصِبُ قَوْمًا بِجَحَالَتٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نا جانتے ہوئے نادانی میں نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر تمہیں شرمندگی ہو تو اسی لیے کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے پھر اس کے بعد دوسروں سے شیئر کرنی چاہیے چوغل خور سے بلکل پرہیز کریں چوغل خور سے بچیں ایسے انسان کی بات نہ سنیں ایسے انسان کی بات کی تائید نہ کریں ایسا آدمی اس کے پاس کچھ بھی عزت نہیں ہوتی اور نہیں اخلاق ہوتا ہے وہ جان بوچ کر لوگوں کو تکلیح پہنچاتا ہے اور لوگوں کی مصیبت اور پریشانی میں خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی شرار سے ہماری حفاظت فرمائے بھرکیف اس حصے سے پتا ہی چلا کہ غیبت اور چوغل خوری حرام ہے اور یہ برے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اس لیے اس سے ایک آدمی کو بچنا چاہیے غیبت بھی حرام ہے غیبت کیا ہے غیبت کہتے ہیں آپ کسی آدمی کے عیب کو جو اس کے اندر پایا جا رہا ہے اس کے پیٹ پیچھے اس کے غائبانہ میں کسی دوسرے سے بیان کریں تو یہ غیبت ہے سبی مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ملغیبہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں قالو اللہ ورسولہ عالم صحابہ نے کہا کہ اللہ ورسولہ بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا ذکروک آخاک بیما یکرا تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو تمہارا اپنے بھائی کے عیب کو اس کے سامنے نہیں بلکہ اس کے پیٹ پیچھے ایسے بیان کرنا کہ جب وہ سنے تو اس کو اچھا نہ لگے یہ غیبت ہے صحابہ نے کہا چونکہ صحابہ نیکیوں کے رسیہ تھے اسی لئے صحابہ نے پوچھا کہ اگر میرے بھائی کے اندر او عیب ہو جسے میں بیان کر رہا ہوں تو کیا یہ بھی غیبت ہے آپ نے فرمایا اگر او عیب اس میں موجود ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو تو نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میں او عیب سیرے سے پایا ہی نہیں جاتا او کمی سیرے سے پائی ہی نہیں جاتی تو یہ غیبت نہیں بلکہ یہ تو بہتان ہے گویا کہ غیبت اصل میں کیا ہوا غیبت یہ ہوا کہ ایک انسان اپنے بھائی کے عیب کو جو اس کے اندر پایا جا رہا ہے اس کی پیٹ پیچھے کسی دوسرے سے بیان کرتا ہے تو یہ غیبت ہے اور اللہ رب العالمین نے غیبت کی مضمت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْيَاْكُلَ لَحْمَا خِيْهِ مَيْتَا کیا تم میں سے ایک آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اگر ہمارے سامنے میں ہمارا سگا بھائی مر جاتا ہے اور اس کی بوٹی نوچ نوچ کر کھائیں کیا ہمارا ضمیر برداست کرے گا ایسا کرنا اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے عیب کو اس کے پیٹ پیچھے جو بیان کرتے ہو وہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ تم اپنے سگے بھائی جو تمہارے سامنے میں اس کی موت ہو چکی ہو اس کی بوٹی نوچ نوچ کر کھا لے ہو افسوس کہ آج ہماری مجلس کا سب سے لذیذ گوشت یہی پایا جاتا ہے اس اجیس کا مخصر مفہم یہ ہوا کہ اسلام مسلمانوں کی عزت کے احترام پر زور دیتا ہے غیبت کرنا حرام ہے اور غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کریں کہ اسے ناپسند ہو اور غیبت مسلمانوں کے بیچ حسد اور بغدے اور عرشیہ کا سبب بنتی ہے حدیث میں بیان کیا گیا ہے تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اسے ہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کریں تو ہم اپنی غیبت پسند نہیں کرتے تھے دوسروں کی بھی غیبت نہ کریں اور اگر ہم غیبت کرتے ہیں تو ہم اپنی نیکی دوسرے کے خاتے میں ڈالتے ہیں اس لیے ہمیشہ غیبت کرنے سے بچنا چاہیے اس کے علاوہ بھی بہت سارے برے اخلاق ہیں حرام چیزیں ہیں جن سے اسلام نے ہمیں روکا ہے اور ان سے بچنے کی تاقید کی ہے جیسے دوسروں کا مزاق ارانا مزاق کرنا اچھی بات ہے لیکن مزاق ارانا بری بات ہے اسی طرح اشارہ یا زبان سے عیب جوئی کرنا یہ بھی حرام ہے برے القاب سے پکارنا بھی حرام ہے اللہ نے فرمایا سورہ الحجرات آیت نمبر گیارہ یا ایہا الذین آمنوا لا يسرقون من قوم عسا ان يكونوا خیرا منهم ولا نساء من نسائی عسا ان يكون خیرا منہن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان کہ اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں کا مزاق نہ ارائے ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق ارائیں کیونکہ ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو اور آپس میں ایک دوسرے کہ عیب کو نہ ٹٹو لو عیب کھوجنے میں نہ لگو اور نہ کسی دوسرے کو برے لقب دو تو مزاق بھی نہیں ارانا عیب بھی نہیں ٹٹولنا ہے اور برے لقب سے بھی نہیں پکارنا ہے کیوں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ایمان کے بعد فسق برا نام ہے اس لیے ایسا عمل کرنے سے ہم سب کو بچنا چاہیے اس آیت میں مزاق ارانے سے رکا گیا عیب لگانے سے رکا گیا اور برے القاب سے پکارنے سے بھی منع کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اسی طرح سے بدزنی کا شکار ہو کر مسلمانوں پر تحمہ ڈالنا برا گمان نہیں پالنا چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے اگر کسی کے بارے میں ہمارے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور اگر ہم گمان اچھا نہ رکھ پاتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ممکن ہے کہ انہوں نے کچھ اور مراد لیا ہوگا ہم تک وہ بات نہیں پہنچ سکی ہے تو اچھا گمان پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ فرماتا ہی یا ایوہ اللذین آمن اشتنبو کثیرہ من التن انبعض دن اثمن کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو کیونکہ بعد بدگمانیاں گناہ کا سبب ہوتی ہے تو ہمیں لگنا بھی حرام ہے اللہ تعالی نے فرمایا ولا تجسسو اور لوگوں کے عیب کی تلاش میں مت لگو چاہے ان کی طرف دیکھ کر ہو یا ان کی باتیں سن کر کے ہو ان کے عیب کو تلاش کرنے میں مت لگو ان کی توہ میں مت لگو ان کی باتیں سننے کے لیے چھپکے سے کہیں مت بیٹھو مسلم احمد اور ترمیدی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم یدخل ایمان وقلبه اے او لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو لیکن دل تک ایمان نہیں پہنچا پھر کیا فرمایا لا تختابو المسلمین مسلمانوں کے قیبت مت کرو وَلَا تَتَبَّعُوا اَوْرَاتِهِمْ اور ان کے پردوں کی ٹوہ میں مت لگو کہ جو کسی کے پردے کی ٹوہ میں لگتا ہے اللہ اس کے پردے کی ٹوہ میں لگتا ہے اور جس کے پردے کی ٹوہ میں اللہ لگ جائے اسے رسوا کر کے رکھتا ہے یہاں تک کہ اس کے گھر ہی میں کیوں نہ ہو تو پھر ہمیں ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے یہ بھی گندی عادت ہے تکبر اور گھمن کا ادھار کرنا بھی غلط ہے اور تکبر کیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانا کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا یہ سن کر کے ایک آدمی نے پوچھا کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کی کپریں اچھے ہوں اس کی جوتی بھی اچھی ہو تو کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا آپ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُعِبُّ الْجَمَالِ یقیناً اللہ تعالی صاحبِ جمال ہے اور جمال کو ہی پسند کرتا ہے تکبر اصل میں کیا ہے الْقِبرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْتُ النَّاسِ تکبر تو حق کی طرف سے مہمورنا ہے حق کو دبانا ہے اور لوگوں کو کمزور سمجھنا ہے لوگوں کو کم تر سمجھنا ہے لوگوں کو معمولی سمجھنا ہے تو یہ تکبر ہے اور یاد رکھیں کہ تکبر سے نعمتیں چھن لی جاتی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنا حلہ اپوشاک پہنے ہوئے کہیں جا رہا تھا اس کو اپنی حالت بہت پسند آ رہی تھی سر میں کنگی کیے ہوا تھا چال میں اطراہت تھی فخصف اللہ بہی فہوئی تجلجلو الہ یوم القیامة اچانک اللہ تعالی نے اسے زمین میں دھسا دیا اور قیامت کے دن تک وہ زمین میں دھستا رہے گا یہ ہے تکبر کا انجام تکبر کا علاج کیا ہے پہلے نمبر پر اپنے نفس کی حقیقت کو سمجھیں ہم کیا تھے ہماری حقیقت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ایک مرتبہ صحابہ کو سمجھائی تھی سنی بن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک دن اپنی ہتھیلی پہ تھوکا اور اپنی انگلی سے اس تھوک میں سے لے کر کے دخلاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اَنَّا تُعْجِزُنِي اِبْنَ آدَمُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِمْ مِثِحَادِي کہ اے آدم کی اولاد تم مجھے عاجز کیسے کر سکتی ہو جبکہ میں نے تم کو اسی جیسی چیز سے پیدا کیا نطفے سے پیدا کیا اور تم تکبر کرتے ہو گھمان کرتے ہو ایسا تیرے لیے زیب نہیں دیتا تو پہلے نمبر پر ایک انسان اپنی حقیقت کو سمجھے وہ کیا تھا معمولی پانی کی قطرہ سے پیدا ہوا ہے دوسرے نمبر پر توا دو اور ونرمتہ اختیار کرے ان کے ساری کا خود کو عادی بنائے کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے جو خود کو برا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ برا ہوتا ہے جو خود کو چھوٹا ثابت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے دہن میں رہنا چاہیے آپ نے فرمایا جو اللہ کے لیے ونرمتہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے اللہ تعالی ان حرام کاموں سے ہمیں بچائے اور ہر برائی سے ہماری حفاظت فرمائے اب آئیے عداب سے متعلق یا محرمات سے متعلق جو سوالات ہو سکتے ہیں ان کو جانتے ہیں پہلا سوال ہے توبہ کی قبولیت کی کیا شرطیں ہیں انہیں بیان کیجئے دوسرا سوال ہے جادو کا کام کرنے کی کیا سزا ہے اور جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جو جو جاتے ہیں اور ان کی تصدیخ کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے تیسرا سوال ہے ایک مسلمان اپنے آپ کو زنا سے غیبیچار سے کیسے بچا سکتا ہے انہیں کچھ باتوں کے ساتھ یہ کتاب ختم ہوئی الحمدللہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے والے سننے والے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے اور اسے ایکارڈ کرنے والے سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اور ان کو دین پر ثابت قدم رکھے ان کے آل و اولاد کی حفاظت فرمائے آمین وصل اللہم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین